نوجہ میں فلم سٹی کے اپنے ڈریم پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے یوپی حکومت نے قواعد تیز کر دی ہے اسی سلسلے میں وزیر اعلی یوگی عادتنات دو روزہ دورے پر ممبئی میں ہیں دورے کو لے کر سیاست پھر سے شروع ہو چکی ہے شیوسینا نے یوگی عادتنات کے اس پیش رفت پر تنز کرتے ہوئے حملہ بولا شیوسینا ریڈو سنجی راوت نے یوگی عادتنات سے سوال کیا کیا سی ایم یوگی عادتنات مختلف ریاستوں میں قائم فلم سٹی کو لے کر متعلقہ ادھکاروں سے تبادلے خیال کریں گے یا صرف ممبئی میں ہی ایسا کرنے والے ہیں بہرحال سیاست سے برعکس کئی شخصیات نے وزیر اعلی یوگی عادتنات کے اس قدم کا خیرمقدم کیا تو کئی نے تشویش کا اظہار کیا اسی لیے فلمی جگت کی شخصیات سے بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس قدم سے کس حد تک متفق ہیں اسی لیے آج ہم نے بولیوٹ سے جڑی دو شخصیات کو مدو کیا ہے تاکہ اس حوالے سے ان کا رخ پروگرام دو رخ میں جان سکے سب سے پہلے دو خاص مہمانوں کا تعریف کرا دیں ہمارے ساتھ آرون بکشی صاحب جو کی آدھکار ہیں آپ آدھکار کے ساتھ ساتھ سنگر بھی ہیں موسیقار ہیں اور تقریباً سو فلم میں کام کر چکے ہیں ساتھ ساتھ تین سو تقریباً نغمے ہیں جن میں انہوں نے اپنی آواز دیا آپ کا استقبال کرتے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور خاص مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں پروگرام دو رخ میں عمران حسنی جو کی آدھکار ہیں انہوں نے کئی فلمیں ہٹ دی ہیں اور نہ صرف بولیوٹ بلکہ انہوں نے ہالیوٹ تک کا سفر تیہ کیا ہے آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں آرون بکشی صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آنا چاہیں گے ایک اور فلم سٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے آپ کے نزدیک یہ قدم کیسا ہے بہت اچھا قدم ہے بہت اچھا قدم ہے اور یہ جس لیول کا سوچ رہے ہیں مسٹر یوگی ایک فقیر آدمی سوچ سکتا ہے جو کی آتی ہوئی جنریشنز جو ہے اس ان کے لیے مددگار سے دھو رہا ہے کیا ہے کہ جو فلم انڈسٹری ہے اس کا جو پیمانہ ہے بہت بڑا پیمانہ ہے صرف بمبئی ہی اس کے نہیں ہے آج کل دنیا کے ہر کونے میں شوٹ ہوتا ہے بولیوٹ کا فلم میں شوٹ ہو رہی ہے میں اس وقت لخناؤ میں ہوں اور ایک ویب کے لیے یہاں پہ آیا ہوں ویب سیریز کے لیے یہاں پہ آیا ہوں یو پی ہے یہ اور آپ سمجھ سکتے ہیں یو پی is a most important ingredient in film انڈسٹری ہسٹری ہسٹری میں بھی ہے present میں بھی اور future میں بھی رہے گا اور یہ بڑا اچھا قدم ہے کہ یہاں پہ film انڈسٹری بن رہی ہے اور اس طرح کی film انڈسٹری دیکھیں ہیدر آباد میں بھی بہت شاندار ہے ہیدر آباد کا جو فلم سٹی ہے جو وہاں پہ شوٹ وہاں لوگ کر کے آتے ہیں بمبئی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے not one point zero one percent ہے کچھ نہیں ہے انہوں نے اس کو بنایا ہے سجایا ہے سوارا ہے آج ساؤت کی ہر ایک film جو ہے وہاں پہ جاتی ہے آپ کو اندر جانا ہوتا ہے اور جا کے film شوٹ کرنا ہوتا ہے پیشے دینے ہوتے ہیں اور آپ کی پوری film آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایسا بمبئی میں نہیں ہے اور یہ یوپی میں جو ورلڈ کلاس کا دے رہے ہیں یوگی جی دیفیرنسی کریں گے it's a hats off to him کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھا رہے ہیں اور وہاں پہ گئے ہیں جو انٹرپرنیورز ہیں ان کو بولنے کے لیے کہ آئیے انویسٹ کیجئے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے عرون صاحب ہمارے صاحب بنی رہے ہیں عمران حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں عمران صاحب آپ سے سوال یہی کی کیا لگتا ہے آپ کو کی وقت کی اہم ضرورت تھی دوسری فلم سٹی کا تصور کرنا جی ضرورت تو نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فلم سٹی کی کوئی ضرورت پڑ رہی ہے لیکن ہاں جہاں تک یہ ہے کہ الگ الگ اگر شہروں میں اس طرح کی فلم سٹی بنے اور یہ تو ایک دیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے بہت اچھی بات ہے کہ دیولپمنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایک فلم سٹی ہے کسی اور شہروں میں بھی ہو تو یہ اچھا ہے لیکن صرف فلم سٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ اس کو تھوڑا سا غلط ورڈ یوز کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلم انڈسٹری انڈسٹری کا تو درجہ ہی نہیں ہے ہمارے فلم کیا کہیں اس کو انڈسٹری بول دیتے ہیں لیکن انڈسٹری کا درجہ تو دیا نہیں گیا ہے لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ایسا بنائے جائے لیکن اس میں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے جیسے کہ ایک فلم انڈسٹیٹوٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ جب فلم سٹی وہاں پر بنا رہے ہیں تو وہاں پر لوگ چاہیے قابل لوگ چاہیے جو کام کر سکیں جو ٹرینڈ ہو تو اس کے لیے ایک فلم انڈسٹیٹوٹ بھی ہو جو لوگوں کو وہاں سے وہاں پر ٹرینڈ کرے اور وہاں ان کو روزگار بھی دے ان کو کام بھی لے نہیں تو آپ کو ہر وقت آپ کو دوسری جگہ دیکھنا پڑے گا پھر آپ کو ہر وقت بومبے کی طرف دیکھنا پڑے گا آپ کو ہیدر آباد کی طرف دیکھنا پڑے گا وہاں سے آپ کو ایکسپٹ بلانا پڑے گا آپ اپنے ایکسپٹس کریٹ کریں وہاں پہ بھی فلم انڈسٹری بنیں سیلس سٹینڈ ہونا ابھی تھوڑا سا اس میں ٹائم لے گا لیکن اچھی بات ہے دیرے دیرے یہ چلتا جائے کیونکہ دیکھیں جب بھی ہوتا ہے کہ فلم انڈسٹری ممبئی کے فلم انڈسٹری کے فلم سیٹ والے لوگ دوسری شہر میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھئی سپارٹ بوائی تو بومبے کا چاہیے کیونکہ وہ اس کلچر کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے تو وہ ٹریننگ ایک ضرور ملنا چاہیے اور میں سوچتا ہوں کہ اچھی بات ہے ایسی انڈسٹری ایسے فلم سٹیز ہر شہر میں بنے بہت اچھی بات ہے آرون بکشی صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ فلم انڈسٹری کا فروغ بھی ہوگا اس فلم سٹی کے تصور کے ساتھی ساتھی کچھ لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ فلم فلمی جگت جو ہے ہندی پتی کی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی نہیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ فلم انڈسٹری ایک ہی ہے اس کا روپ الگ الگ ہے جیسے ہی اگر فلم ہے تو اس کا روپ الگ ہے اگر سیدیل ہے تو اس کا روپ الگ ہے ویب ہے تو اس کا روپ الگ ہے آج کل ویب جو ہے وہ فلموں سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں لخناؤ میں ہوں ایک ویب کی شوٹ کے لیے آیا ہوں اور لخناؤ از یو پی یہاں پہ کچھ سوچ سمجھ گئی جو یہاں پہ سٹرکچرز ہے جو یہاں پہ عمارتیں ہیں جو حویلیاں ہیں وہ بمبئی میں تو نہیں ہے اگر آپ نے بمبئی میں یا کہیں پہ بھی اس کو کریٹ کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے فلم اڈیسٹی کا ایک یہ ہے کہ شو مست گو آن شو مست گو آن والا چکر ہے اور یہ اگر اس کا پھیلاو زیادہ ہو رہا ہے یو پی کی طرف وہ چاہ رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کریڈٹ تو دینا پڑے گا اور دوسرا عمران صاحب نے جو کھا ہے بلکل اچھا کہا ہے کہ وہ کلچرز جو ہے یہاں پہ لانا پڑے گا کچھ دشواریاں کو دیکھتی ہیں کہ جب اس کلچر کو نفاظ نافذ کیا جائے گا زمین پر تو کچھ دشواریاں کچھ پیچیدگیاں آپ کو دیکھتی ہیں نہیں روم وقت تو لگتا ہی ہے سمیں لگتا ہے وہ پہلے عمارت بنے گی اس کے بعد پھر اندر آپ دیکھیں نا سب کچھ بن گیا لیکن اس میں آتما بھی تو ڈالنی ہے آتما کے لیے جیسے انہوں نے انسٹیچوٹ کا کہا ہے ایسے کئی انسٹیچوٹ یہاں پہ ہونے چھہیئے جہاں پہ ٹیکنیکل نالیج جو ہے ان کو دی جائے لوگوں کو فلم کے لیے وہ اندر آئے پیسے دیں وہاں پہ ایڈیٹنگ بھی ہو شوٹنگ بھی ہو یہاں پہ جو کلاکار ہیں وہ بھی مہیا ہوں ان کو کام ملے ایٹرائیمنٹ کے لیے ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو وہاں سے یہاں پہ لائے جائے جو تھنکرز ہیں جو رائٹرز ہیں وہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ آکے رائٹنگ کریں اور اس طرح سے جو جیمینگ ہوگی اس سے میرے خیال سے دشواریاں تو چلیں گی جو تصور کیا گیا ہے ظاہر سے بات ہے لوگوں کو وہاں سے یہاں لانے منتقل کرنے کی بہت ضرورت پڑے گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو سٹرگلنگ لوگ ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں ہمایہ نگری ممبئی میں وہ اگر ادھر آنا چاہیں گے نوجہ تو ان کے سامنے تو بڑا چالنج ہوگا ایک بڑی چنوتی ہے اس سے کیسے وہ پائیں گے دیکھئے جب ایک سیریل چلتا ہے جو اگر وہ دو سال چلتا ہے وہاں پہ سب لوگ جو ہیں ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں میں ابھی جو ہے ختم کر کے آیا ہوں سیریل ابھی ختم کر کے آیا ہوں اس میں سب لوگ فیملی کی طرح رہتے ہیں ان کو سٹیپلیٹڈ ٹائم کے اوپر پیسے ملتے ہیں ایک پار دو مہینے یا تین مہینے کے بعد جو پیسے ملتے ہیں اس کی رولنگ چلتی رہتی ہے اور یہاں پہ ایک بھی سیریل دریا چار چھے سیریل یہاں پہ بنتے ہیں فیلمیں بنتی ہیں تو اپنے آپ ایک ایٹموسفیر ایک فیملی اس سب ہوگا اس کے لیے we have to give سلام to this settlement Mr. Yogi وہ یہاں پہ انہوں نے initiate کیا ہے بمبئی گئے ہیں وہاں پہ جو بزنس میں نے ان کو میں آپ کے پاس لوٹوں نہیں عمران حسنی صاحب آپ کے پاس آوگی اسٹرگل جو لوگ کرتے تھے ان کے لیے آپشن کی طور پر بھی اسے دیکھا جاتا ہے آپ کے ساتھ تک متفق ہیں دیکھیں جیسے جیسے آپ کو نئی نئی اوپننگس ملتی ہیں بلکل تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا فائدہ تو ملتا ہی ہے جہاں پہ دس نوکری ہیں وہاں پہ اگر پچاس نوکری آ جائیں گی اور پچاس آپرچنیٹیز آ جائیں گی تو لوگوں کو فائدہ ہو گئی ہوگا تو اس طرح کے اگر کھلتا ہے اور کافی لوگوں کو کام ملتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں پر لوگوں کو ٹریننگ دینے کا بھی ایک انسٹیٹوٹ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھئے جو مکان ہوتا ہے وہ مکان گھر لوگوں سے بنتا ہے تو اگر وہاں پہ ایکسپورٹ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے اور اچھا کام کرنے والے ہوں گے تو وہ طرف ہی کرے گا نہیں تو وہ ایک ٹوریس سپورٹ جیسے بکشی صاحب نے بولا کہ وہاں پہ ہیدر آباد کی بھی بہت اچھی فلم سٹی ہے لیکن وہ ٹوریس سپورٹ بھی ہو کے رہ گئی ہے کافی زیادہ تو وہ نہ ہو کے رہ جائے جہاں پہ کہ لوگ صرف دیکھنے جا رہے ہیں اس کو بس میں بیٹھ کے وہ تھوڑا سا وہاں پہ اس طریقے کے لوگوں پروفیشنلس ہوں ایکسپارٹس ہوں تاکہ اس چیز کو اور آگے بڑھائیں اور یہ بہت اچھا ہے تو لوگوں کو آپرچنٹیز ملیں گی اس میں لوگوں کو ٹھیک ہے تو دونوں مہمان ہیں وہ دونوں خیر مقدم کرتے ہوئے یو پی سکا کے اس فیصلے دیکھے جا رہے ہیں آرون بکشی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی بولی ووٹ کا درجہ ممبائی کو ملا ہے کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ظاہر ہے کہ اس درجے کو چھیننے اور ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پر آپ کا کیا ریاکشن ہے دیکھئے یوگی صاحب کا ایسا ہے کہ مخالفت سے میری شخصیت سمرتی ہے مخالفت سے میری شخصیت سمرتی ہے میں دشمنوں کا احترام کرتا ہوں وہ سب کا احترام کر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اور جو انویسٹمنٹ وارے لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کرنے کہ آئیے آپ یہاں پہ آئیے آپ دیکھئے ہمارا انفرسٹرکٹر دیکھئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں فیوچرنسٹک کام ہیں فلم انڈسٹری آگے بڑے گی اس میں سے اور نئے گونی لوگ آئیں گے اور یہاں پہ جیسے ویسے بھی دیکھی نویڈا میں ایک بلدے نے بہت سال پہلے آرم بچھے صاحب آپ کی سوچ بہت اچھی ہے ضائع سے بات ہے سرکار نے جو دروازے کھولے ہیں نئے لوگوں کے لیے اور ایک آپشن کے طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے اس قدم کو لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ممبئی کو جو درجہ پہلے سے بولی ووڈ کو لے کر حاصل ہے وہ درجہ کہیں ختم نہ ہو جائے اسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر آپ کا ریاکشن کیا ہے دیش تو ایک ہی ہے یہ دو پرانتوں کا دیش دی ہے کہ مہاراج تو ایک طرف ہے ایک طرف یوپی ہے اگر یوپی والے سوچ رہے ہیں کہ ایک اچھی فلم سٹی یہاں بنائی جائے تو فنٹیسٹک اگر بامبے والا یہ سوچتے ہیں بامبے والے کہ وہ یوپی سے بہتر ہوگی تو وہ وہاں پہ جا کے اور اچھا کام کریں گے یہ وان کنٹری انڈیا اندوستان میں یہ کام ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے جہاں کیمرہ وائن ڈسی ہے جہاں سکرٹ ہے وائن ڈسی ہے جہاں شوٹ ہے وائن ڈسی ہے اور اگر وہاں پہ اور بھی لوگوں کو چانسز بھی ملے اس کے بعد وہاں پہ ایک انوالمنٹ بھی ہو ایک آمبینس بھی ہو اس کے بعد ایک ایٹموسفیر بھی اچھا بن جائے تو بزی بات کیا ہے اچھی بات امران حسنی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوال بار بار اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ہندی زبان کے فلموں کے لیے دو فلم سٹی آخر کیوں بنائی جا رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جیسے میں نے ارون بکشی صاحب سے کچھ دیر پہلے پوچھا کہ کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہے در ہے کہ کہیں جو درجہ ممبئی کو بولی وود نے دیا ہے وہ درجہ ختم نہ ہو جائے دیکھئے بکشی صاحب نے ایک بات بہت اچھی بولی انہوں نے کہا کہ جہاں کیمرہ ہے وہاں انڈسٹری ہے تو وہ بلکل صحیح بات ہے انہوں نے ایسے کچھ ہے نہیں کہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ صرف یہیں پر ہے اور وہ چھن جائے گی وہ چھنے گی نہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے وہ تو ہندوستان یا ہندی فلم انڈسٹری اگزیس کرتی ہے یو پی بھی ایک ہندی بھاشی پردیش ہے تو وہاں پہ بھی اگر ہندی فلمیں بننے لگتی ہیں تو اچھا ہم تو ہر جگہ کی فلمیں دیکھتے ہیں کیا ہم ہالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھتے ہیں کیا ہم ان کو نکار دیتے ہیں کیا ہم تو وہ فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں جن کی بھاشا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو کہیں سے بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں کی کوئی چھن جائے گی یا وہاں چلی جائے گی یہ بھی چلے گی وہ تو ایڈیشن ہے وہ تو ایڈ آن ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آنے مارے دنوں نے کسی طرح کا کوئی تقرار نہیں ہوگا اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ کوئی یہاں کی اٹھا کے لئے تقرار اب جانبوچ کے جانبوچ کے کوئی کرنا ہے یہ وجہ نظر نہیں آتی تقرار کی اس کے اندر جو یہاں ہے وہ یہاں ہے جو وہاں بن رہا ہے وہ ایک ایڈیشنل بن رہا ہے کوئی یہاں کا اٹھا کے تو لے نہیں جائے جا رہا ہے بلکل وہ تو ایک ایڈیشنل بنائے جا رہا ہے وہاں پر اس کو باقی سارے دیکھ کے کہ اس سے ہائی ٹیک بنانے ہی کوشش کر رہا ہے یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایڈیشنل ہی آڈ کیا جا رہا فلم سٹی کو نہ کہ شیفٹ کیا جا رہا آران بخشی صاحب شیفٹ کرنے کو لے کر بھی کافی ہم نے گھما سام دیکھا لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نئے نئی فلم سٹی قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شیفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس پر سیاست بھی ہو رہی ہے نہیں وہ سیاستی سٹوپیڈیٹی ہے اور کچھ نہیں ہے ایسے ہی وربل وربوسہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ اور کچھ نہیں ہے سیاستی ہے وہ نہیں چاہتے ویسے بھی ادھر کچھ مطروں کا سمیں بہت برا چل رہا ہے اور ٹھیک ہے چلتا ہے ہم تو شو والے چکر ہیں ہم تو ایکٹر ہیں we have to act out we have to working we are working people اور شو مستوان والا چکر ہے مہم کام موٹ میں شو مستوان ادھر ہو یا ادھر ہو تقرار بھی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے شو تو آن رہے گا تل ٹھیک بھی ہو جائے گی کال بہت اچھا ہو جائے گا یہ تو شروعات میں جب کئی کر رہا ہے کام تو پہلے تو اس کو کرنے دیجئے ان کو ہم بڑھوٹی دینا چاہیے ہم کو یوگی جی کو ہم کہاں ملے ہیں ہم کہاں ان سے جانتے ہیں لیکن ان کا پریاس ہے ایک ان کی سوچ ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی بہانے جو بمبائی کی فلم انڈسٹری ہے پھر ساری فلم سٹی جو ہے اس کے اوپر اور زیادہ کام کریں گے اور زیادہ کام کریں گے وہاں میں بہت کام کریں گے ایک سوال یہاں پر کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ممبائی کا لائن آرڈر مہاراست کا لائن آرڈر اور اترپدیش کا لائن آرڈر زمین آسمان کا فرق ہے جب لوگوں کو یہاں بلائے جائے گا تو ان کے سامنے سیکیورٹی کا مسئلہ بھی درپیش ہوگا ایسے میں سرکار کے سامنے ایک اور چنوٹی ہوگی یوپی میں کیا لائن آرڈر ہے یہ ہم سب جی سب ہی جانتے ہیں نہیں نہیں لائن آرڈر آج کی ڈیٹ میں تو اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے خبریں یہاں کی بھی پڑھتے ہیں وہاں کی بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی غمہ سان چل رہا ہے یہاں پہ بھی غمہ سان چل رہا ہے لیکن یہاں کا جو غمہ سان ہے جو یوگی جی کا غمہ سان ہے وہاں پہ ایکشن دیکھتا ہے اس طرف پہ ایکشن نہیں دیکھتا ہے اور وہ یہ جب ایک بار شروع ہو جائے گا کام میرے خال سے سب ٹھیک ہو جائے گا جب لوگوں کو ایمپلائمنٹ ملے گی لوگوں کے چہرے پہ خوشی ہوگی انٹی میں پیسے ملیں گے سب اچھا ہو جائے گا میں اپٹیمسٹی کے لیے سوچیے سب بڑیا ہونے والا ہے اور یہ آتی ہوئی جنریشن کے لیے بہت اچھا ہوگا اور جب یہاں پہ اگر یہ سی چھوٹ بھی کھل گیا تو کیا بات ہے فانٹیسٹک یہاں کے جو بچہ لوگ ہیں یوں پی کے ان کو کتنا فائدہ ہوگا بامبے is an expensive place گھر باہر سکوٹر ٹیکسی بس سب expensive ہے کھانا expensive ہے وہ جو یہاں پہ جو ملے گا وہ اچھے کے لیے ملے گا بڑے ادھاکاروں کے لیے تو option ہوگا لیکن جو نئے ادھاکار حمران صاحب جو شروعات کرنا چاہتے ہیں struggle کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ایک بڑا option رہے گا اور ایک طریقے سے امید کی کیرن ثابت ہو سکتی ہے یہ film city کیا کہیں گے آپ بلکل اپرچونٹیز کے نئے دروازے کھلیں گے نئی جگہیں ہوں گی اگر جہاں سو پروگرام بنتے تھے وہاں دو سو پروگرام بنیں گے جہاں کے پانچزار لوگوں کام ملتا تھا وہاں دسزار لوگوں کو کام ملے گا تو سڈنلی چیزیں تو چینج ہوں گی ہوں گی اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو اور اس لیویل کے اوپر اگر کر جاتا ہے جہاں تک ابھی آپ نے جو لائن آرڈر کی بات کری وہ ڈیفینٹلی ایک ایشو ہے بومبے کے اندر ایک لڑکی کام ختم کر کے دو وجہ اکیلے گھر جا سکتی ہے تو باقی شہروں کے اندر مجھے نہیں معلوم ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں مجھے لگتا تو نہیں ہے بلکل اور ہم سوڈیو میں بات کر یہ مثالیں دیتے ہیں کیونکہ آپ بومبے میں اگر کوئی خاتون ہے رات کو نکلنا چاہتی اپنا کام ختم کر کے واپس آنا چاہتی ہے تو بے ججھک اور بغیر کسی خوف کے وہ باہر نکلتی اپنا کام پورا کرتی اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سیف محفوظ حفاظت کے ساتھ پہنچ جاتی ہے لیکن ایسا کسی دوسری ریاستوں میں ممکن نہیں ہو پا تارون بکشی صاحب یہ ہے ایک پرابلم یا اس کے لیکن اس کا سلیوشن بھی تو نکلے گا جو یہاں پہ کام کروائیں گے وہ بس میں ڈاڑی میں کوئی نہ کوئی انتظام کر کے ان کو چھوڑیں گے بھی تو ان کی بھی تو ذمہ داری ہے جو یہاں پہ سیزیل کریں گے یو پی میں یا کہیں پہ بھی ان کی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے نا آج کل جو کال دپارٹمنٹس ہے وہاں پہ کتنے لوگیں لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں راک کو جاتے ہیں جاتے ہیں ان کی نائٹ شیفٹ ہوتی ہے آپ لوگ بھی تو نائٹ شیفٹ کرتے ہی ہو نا آپ لوگ آپ کا بھی تو 24x7 ہے نا تو وہاں پہ یہ سب چلتا ہے I think let it start let it start اس کے بعد میں پھر جو اپائے آئیں گے solutions آئیں گے problems آئیں گے پھر solution آئیں گے یہ تو چلتا رہے گا لیکن ایک بات اس بندے کی سوچ کو بھی تو سلام کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں پہ وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اور وہ کہ he is not a seasoned politician وہ ایک مندر سے مندر سے سمبندیت ہے فقیر آدمی ہے جو یہاں پہ نسوات کام کر رہا ہے that's a wonderful job wonderful thing he is doing اور future generations کے لئے ہم سب کے لئے اچھا ہوگا ہم کو پتا ہوگا کہ وہاں سے ہم کو بامبے سے آنا ہے اتنے دن دینے ہیں وہاں پہ شوٹ کریں آج بھی تو ہم یہی کرنا ہے یہ اچھی بات ہے اچھی we should celebrate it اس میں کوئی سیاسی چیز نہیں آنی چاہیے کوئی کسی بھی طرح کی سیاسی چیز نہیں آنی چاہیے یہ تو ایک دوسری سٹیٹ کو encourage کرنا چاہیے دیکھ گل ارن صاحب کا سیدھے طور پر یہی کہنا ہے کہ اچھے کام کی شروعات ہو رہی ہے تو اچھے کام کی شروعات ہونے دینا چاہیے اور مبارک بات کا جو مستحق ہے اسے مبارک بات بھی دینا چاہیے عمران صاحب کیونکہ آپ اور ارن صاحب آپ دونوں فلمی جگت کے نمائندگی ہیں نمائندگی کرتے ہیں عمران صاحب زیادہ تر لوگ تو اتفاق رکھتے ہیں میری بات سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نئے دروازے کھلیں گے تو زیادہ کام بلے گا اور زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا تو زیادہ تر لوگ میرے ساتھ تو یہی بات کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے اور چیزیں ہوتی ہونے دینا چاہیے اور دیکھئے اب دو لوگ صحیح کچھ مطلب ان کے فیور میں بولیں گے تو دو لوگ اپوزیشن میں بھولیں گے یہ تو کچھ ہم ہو کے رہ گیا ہے آج کل ہم لوگ بٹ گئے ہیں سب چیزوں میں ہم غلطی ہیں ڈھونڈنا اور ٹرول کرنا یہ بڑی مطلب ہمارے ڈی این اے میں آتا جا رہا ہے دیلے دیلے تو کسی اچھی چیز کو ہونے دینا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا پہلے سے قیاس لگانے سے کیا فائدہ ہے اس کے اندر غلطی ہے نکال نکال کے ہونے تو دیں پہلے اس کو لیکن جو کچھ لوگوں میں ڈر ہے کہ بولی وود کا درجہ جو ممبئی کے پاس ہے وہ درجہ کہیں ختم ہو جائے گا ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے عمران صاحب دیکھیں دیکھیں یہ تو یہ تو آپ کا لیک آف کونفیڈنس ہے میں اگر ایک ڈاکٹر بن کر آیا ہوں اور میں کہوں کہ وہ ڈاکٹر زیادہ میری دکان چلنے کے لئے کوئی اور دکان کھولے ہی نہیں باقی سب اپنی دکانیں کھولیں اپنا اچھا مال لائیں جس کا مال اچھا ہوگا وہ بکے گا وہ چلے گا تو اس میں تو ایسی بات میرے سمجھ میں آتی نہیں اس میں ڈرنے کی بات ہے نہ کچھ گھنے بلکہ اور اچھی بات ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم اگر کچھ اچھا لاتے ہیں تو ہم ایکسچینج کریں گے ہمارے لوگ وہاں جائیں گے ان کے یہاں آئیں گے اور دوسری بات بڑی عجیب سی بات ہے یہ تو ایک ہی دیش میں ہو رہا ہے یہ کوئی ہندوستان اور پاکستان میں تھوڑی ہو رہا ہے جو ایسی باتیں ہم کر رہا ہے یہ تو اسی دیش کی بات ہو رہی ہے ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے ہمارے ملک کی ترقی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں ایسی سو انڈسٹری کھلیں بہت اچھی بات ہے بلکہ ریاست بدلنے سے میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں کہ اگر ان کو کسی کمیٹی میں ہماری سلاح چاہیے تو ہم جیسے اور عمران صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کریں ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے ان کی سوچ سمجھ کے لیے اگر کوئی سجیسن چاہیے کوئی سی کمیٹی میں چاہیے آپ دس اور بھی ریزنبل کلاکاروں کو لیں گے تو اچھی بات ہوگی it will be very good آتما چاہیے نا آتما کے لیے لوگ چاہیے نا آتمیت لوگ رودانی والے لوگ چاہیے نا جو بھلے شاہ غلام فرید والی سوچ والے ہوں ان کو آپ لی جئے اپنے ساتھ چلئے میں آپ آفر کرتا ہوں اپنے آپ کو اور میرے خیال سے عمران صاحب بھی نان نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو چلنا چاہیے وہ بلائیں ہم کو ہم ان کے ساتھ ہیں وہ آگے پڑے ہمارا شروعات ہے ان کے ساتھ میں سب کے پاس بہت بہت experience ہے کیوں عمران ایسے ہی ہونا چاہیے لوگ تو ایسی ہی جائیں گے ایسی ہی کارما بنے گا جی جی بلکل 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 صحیح کہا رہا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے آپ کے ماتھیم سے آپ کے چینل کے ماتھیم سے ہم آپ کو آفر کرتے ہیں بلکل تو بلکل بلکل صاحب کا کہنا ہے کہ سرکار اگر ان سے مشورہ مانگنا چاہتی تو وہ مشورہ دینے کے لئے اس حوالے سے پوری طرقے سے تیار ہوں عمران صاحب کا بھی یہی کہنا ہے ہم سب تیار ہیں جی آپ سبھی تیار ہیں لیکن امران صاحب کہیں نا کہیں یو پی سرکار پر جی جی میں بلکل میں اس بات کو یہ یہ ہی کہوں گا کہ کا الزام بھی لگنے لگا ہے کہ آخر کچھ لوگوں سے یہ ملاقات کیوں مختلف فلم انڈسٹری سے بھی بات کرنی چاہیے پھر تو دیکھیں اس فلم انڈسٹری کے اندر کم سے کم پانچ ہزار لوگ ہوں گے اب اگر وہ انس میں سے دس لوگوں سے ملتے ہیں تو گیار ماں بولے گا کہ مجھ سے کیوں نہیں ملے میں کہوں گا مجھ سے کیوں نہیں ملے اب وہ انہوں نے دس سیلیٹ کر لی اور جس وجہ سے بھی انہوں نے سیلیٹ کر رہے ہوں اب پانچ ہزار لوگوں سے تو مل نہیں سکتے جو اوپر کے آپ کو جو پرائیم لیئر ہے پانچ ہزار لوگوں کی سب سے مل کے سے سکتے ہیں جو انہوں نے دس پندرہ سیلیٹ کر لی ہے سیلیٹ کر لی ہے اب ہر چیز کے اندر مین میخ نکالنا تو سمجھ میں نہیں آتا اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں کہ یہ میرے ملک کی بات ہے تو بھر بات ہی نہیں ہے اس میں کوئی بہت اچھی بات کریں امران صاحب آج نے کیا اس طرح سے اگر دیکھنے لگے کہ یہ ہمارے ملک کی بات ہے ہندوستان ہی تو ہے کسی دوسرے ملک کی بات نہیں صرف اور صرف ریاست بدلی ہے تو تبدیلی آنی چاہیے عرون بخشی صاحب امران صاحب وقت دینے کے لیے اور نیوزیٹین اردو سے بات چیت کرنے کے لیے بہت شکریہ فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کل پھر بڑے مدے کے ساتھ دورخ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آدھا